لیس کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے پاس پڑے تھے اور نیک کا ڈیزائن مجھے بنانا تھا پورے گلے پر تو یہ لیسز آنے والی نہیں تھی اس لیے میں نے کچھ جگار لگایا اور ان لیسز کا استعمال کر کے بنایا ایک بہت ہی پیارا سا ڈیزائن اور اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے یہ والی گلو یوز کی ہے بیس سیون تھاؤزن لکھ کے آپ اس کو آن لائن سرچ کر سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو زستی ملے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو اب گلے کے اوپر ہمیں ڈیزائن بنانا ہے اور گول گلہ میں نے یہاں پر پہلے سے ہی بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے لئے پر ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لیس کی تھوڑی سی کٹائی چھٹائی کروں گی اب لیس کے سائیڈ میں یہ جو گرین کلر کی پٹی دکھ رہی ہے اسے میں نے کٹ کے پہلے الگ کر لیا ہے اس سے فلار کی میں ڈنڈی بناؤں گی اور ویڈیو بناتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے کیمرے نے فوکس لوز کر دیا جس کی وجہ سے تھوڑا سا ویڈیو بلر آیا ہے اب ہمیں یہاں پر لیف کاٹ کے الگ کرنی ہے اس لیس میں سے یہ لیس نا سیلف ایڈیسیو والی لیس ہے مطلب اس کے پیچھے گلو لگی ہوئی ہے پریس کی مدد سے اگر ہم ان کو چپکائیں گے تو بہت آسانی سے کپڑے پر چپک جائے گی تو یہاں پر میں صرف ڈاک گرین کلر والی پتی ہیں کٹ کے نکال رہی ہوں اس میں سے اور جب بھی آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی اس طرح کی لیس نظر آئے جس پر اس طرح کی کچھ پتے بنے ہوئے ہوں تو آپ اس کو لے کر رکھ لیجے گا کیونکہ یہ بہت کام آتی ہے الگ لگ ڈیزائنز بنانے میں اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو اسی طرح کی لیس ملے بس جس بھی دیزائن میں آپ کو پتوں والی لیس ملے آپ لے لیجے گا اور اس کا استعمال کر کے آپ الگ الگ ڈیزائنز کر سکتے ہیں اب لیس کے سائیڈ میں سے جو میں نے یہ لمبی سی لائن کاٹ کے نکال دی تھی اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹیں گے اور فلارز کے لیے میں نے یہ والی لیس لی ہے اس طرح کی لیسز بھی بہت کامن ہیں اور بازار میں ایزیلی مل جاتی ہیں تو ان فلارز کو بھی میں نے کاٹ کے الگ کر لینا ہے اور فلارز کی کٹنگ کرتے ہوئے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے دھاگے نظر آ رہے ہیں بیچ میں انہیں بھی ہمیں کاٹ کے نکال دینا ہے کیونکہ اس سے نا ڈیزائن کی فنشنگ خراب ہو جاتی ہے بلکل اچھے سے سارے دھاگے کاٹ کے ہمیں الگ کرنے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے فلارز کے پیچھے ہم گلو لگائیں گے اور سب سے پہلا فلار ہم سینٹر میں اٹیچ کریں گے بلکل اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دوری پر ہمیں فلارز کو اٹیچ کرتے جانا ہے اس طرح ایک بار ہم گلو سے اٹیچ کریں گے ان کو اور بعد میں سوئی دھاگے سے پکی سلائی لگائیں گے اس کے اوپر جس سے کہ یہ دھونے پر بھی ڈیزائن نہیں نکلے گا اب اس کے نیچے یہ جو ڈنڈیا میں نے لیس میں سے کاٹ کے نکال دی تھی اس طرح سے ہم اس کو پلیس کریں گے اب یہ والی لیس نا سیلف ایڈیسیو ہے تو پریس کی مدد سے ایزیلی چپک جائے گی تو میں اس کے نیچے گلو نہیں لگا رہی بس ایک بار ان پتیوں کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی جیسا مجھے چاہیے ویسا ایک بار ڈیزائن بن جائے گا تو میں ان کو اچھے سے پریس کر لوں گی یہ دیکھیں تو اس طریقے سے سیٹ کر کے ان پتیوں کو ہمیں پریس کر کے اچھے سے اٹیچ کرنا ہے پریس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سوئی دھاگے سے پکی سلائی بھی لگائیں گے جس سے کہ یہ ڈیزائن دھونے پر بھی نہیں نکلے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے سیٹ کر کے میں نے اس کے اوپر پریس لگا دی ہے اور پریس لگانے سے اس کے نیچے کی گلو میلٹ ہو کے کپڑے کے ساتھ چپک جائے گی اور اس فلار کے بیچ میں میں نے لگا دیا ہے ایک ہاف بیٹ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ڈیزائن بن کر تیار ہو گیا ہے کسی بھی سمر ڈریس کے اوپر بنانے کے لیے یہ ڈیزائن بالکل پرفیکٹ ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور اسی طرح کے اور سندر سندر ڈیزائن آئیڈیاز کے لیے میرے چینل نوٹی سٹچز کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فور وچنگ بائی